بلکہ کاموشی سے اپنے دل سے کام کرتے تھے کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے اپنی ذات کی تسکین کے لیے کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کی یعنی کسی کے فرمائش پر کبھی کچھ نہیں لکھا انہوں نے آپ سے پچ پنچ سال پہلے سار عبدالقادر کے لیے سال مخزن میں مضامین لکھے مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے پیسے کی تو انہوں نے کبھی پروائی نہیں کی بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل جاتا تھا لاور کے اکثر پبلیشر ہوتا ہے جو کتاب شائع کرتے ہیں مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی رقم کی جمع رقم یعنی رقوم مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھا نہیں دیا اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلیشر کو بے موزد دے دیا یعنی مفت دے دیا اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خوابیستی لکھا اسے بھی بغیر کچھ لیے دیا چھپوا دیا ایک پبلیشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے نامانے بولے ہم انہیں ایک ناول کا ایک ہزار روپے دیں گے تو کیوں نہیں لکھیں گے یہ وہ زمانہ تھا کہ دو اٹھائی سو روپے میں اچھا خاصا ناول پبلیشر کو مل جاتا تھا چونچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے تعارف کروایا یہ نہیں تارا وہ تے انٹروڈیوس کروانا مرزا صاحب کا ماتھا تھنکا یعنی میں شک ہوا پبلیشر صاحب نے چھوٹ دیں ناول لکھنے کی فرمایش کر مرزا صاحب نے بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے بولے اب میرے ناول کے پانچ ہزار دے دیں گے دس ہزار دے دیں گے مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لئے ناول لکھیں پانچ دس ہزار کی بات سن کر پبلیشر صاحب کی سٹی گھوم ہوگی یعنی ہوش چھکانے آگئے جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی اسے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی مرزا صاحب کا صرف یہی علمی کارنام ہے مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر سو امدہ کتابیں چھانٹی جائیں یعنی اگر سو رینک بنایا جائیں رینکس بنایا جائیں بکس کے ٹاپ بکس کے اچھی کتابوں کا میاری کتابوں کی سو علاق پوری اردو جبان کی سو اچھی کتابیں چھانٹی جائیں لگ کی جائیں انہیں مذہب اور باطنیات جن کو مرزا صاحب نے لکھا تھا ضرور شریک کرنا پڑے گا